معروف انکر پرسن اور ترزیہ کار جاوید چودری نے کہا ہے کہ ہم مانیں یا نہ مانیں لیکن یہ حقیقت ہے کہ پاکستان بھی مافیاز کا شکار ہے اور تمام ریاستی ادارے ان کا حصہ بنتے چلے جا رہے ہیں ماضی میں یہ کھیل صرف سیاستدانوں اور جرنیلوں تک محدود تھا تب جرنیل اپنی مرضی کے سیاستدان لے آتے تھے اور سیاستدان اپنے سپورٹر جرنیلوں کو اپنا باس بنا لیتے تھے لیکن وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ ریاست کے باقی ستون بھی اس کھیل کا حصہ بن گئے لہذا آج ملک چھوٹے بڑے درجن و مافیاز اور گینگز میں تبدیل ہو چکا ہے اپنے تازہ سیاسی تجزیہ میں جاوید چودری کہتے ہیں کہ ملک میں پہلے بیروکریسی ختم ہوئی اور اب عسکری اور عدالتی ادارے بھی ختم ہو رہے ہیں ہم مانیں یا نہ مانیں وہ بتاتے ہیں کہ میں نے صحفت شروع کی تو اس وقت جنرل اسلم بیگ آرمی چیف تھے میں نے ان کے بعد آٹھ آرمی چیف دیکھے وقت گزرنے کے ساتھ آرمی چیف بھی متنازہ ہوتے چلے گئے جنرل اچفاق پرویز کیانی پہلے آرمی چیف تھے جن کے دور میں فوج کی اندرونی سیاست ٹیلیویجن پر ڈسکس ہونے لگی اور کھلے عام یہ کہا جانے لگا عاصف علی زرداری اور یوسف رضا گلانی جنرل کیانی کی ایکسٹینشن کے لیے کرسی پر بیٹھے ہیں دوہزار آٹھ میں نواز شریف کو اس لیے وزیر آزم نہیں بننے دیا گیا تھا کہ وہ توسی کے خلاف تھے جبکہ صدر زرداری بے انتہا لچکدار ہیں چنانچہ اس زمانے میں ملٹری قیادت حکومت کی تمام نا اہلیاں برداشت کرتی رہی تالبان اسلام آباد کی پہاڑیوں تک آگئے تھے یہ بھی برداشت کر لیا گیا تھا بے شک جنرل کیانی شاندار آرمی چیف تھے ان کے زمانے میں فوج کی ری اسٹرکچنگ ہوئی لیکن یہ تمام کارنامے ایک سائٹ پر اور ان کی ایکسٹینشن دوسری سائٹ پر ایک فیصلے نے ان کی عزت برباد کر دی اور یہ فیصلہ بھی کیانی صاحب نے خود کیا تھا وہ دوہزار آٹھ میں پیپلز پارٹی کو اختیار میں لے کر آئے تھے اور اسے اپنی ایکسٹینشن تک سہارہ دیتے رہے پیپلز پارٹی کے پاس اس وقت اٹھاسی سیٹے تھیں وہ اس منڈیٹ کے ساتھ حکومت نہیں بنا سکتے تھے جنرل کیانی پہلے نون لیگ کو ہاک کر پیپلز پارٹی کے پاس لے کر آئے نون لیگ ایک ماہ اور بارہ دن بعد اتحا سے نکل گئی تو پھر پیپلز پارٹی کے عزل دشمن چودریوں کو زرداری صاحب کی جھولی میں ڈال دیا گیا اور پھر اس کے بعد چل سو چل جاوید چودری کہتے ہیں کہ عمران خان کی سیاسی پیدائش بھی ایکسٹینشن کے لیے ہوئی تھی جنرل راہل شریف ایکسٹینشن چاہتے تھے نواز شریف تیار نہیں تھے چنانچہ عمران خان کو اسلام آباد میں بٹھا دیا گیا عمران خان نواز شریف کو نہیں ہٹا سکے اور یوں ایکسٹینشن نہ ہو سکی یہ حقیقت ہے جنرل باجوہ ایکسٹینشن کے لیے اپنا وزیر آزم لے کر آئے تھے اور جب تک ایکسٹینشن نہیں ہوئی وہ عمران خان کی ہر ہماقت قوم کے ساتھ ہر ظلم چپچا برداشت کرتے رہے مگر اگست 2019 میں جب ان کی ایکسٹینشن ہو گئی تو انہیں عمران کی غلطیاں نظر آنے لگیں اور یہ اے پولیٹیکل ہوتے چلے گئے عمران خان اس گیم کو سمجھ گئے تھے چنانچہ انہوں نے جنرل فیض امیر کی شکل میں اپنا آرمی چیف تیار کرنا شروع کر دیا اور جنرل فیض نے اپنے لیے آٹھ سال کی پلیننگ کر لی تھی دوہزار بائیس میں آرمی چیف دوہزار چوبیس میں عمران خان کی دوہزار پچیس میں ایکسٹینشن اور صدارتی نظام دوہزار اٹھائیس میں عمران خان کی چھٹی ایمرجنسی کا نفاظ اور پھر جنرل فیض حمید روسی صدر پیوٹن کی طرح تاہیات صدر یعنی جنرل فیض نے خود ہی اپنا فیصلہ کر لیا لیکن نواز شریف نے گیم بدل دی اور اس کے بعد نواز شریف کے ساتھ کیا ہوا یہ اب وہ قصہ اپنی پرائیوٹ محفلوں میں سناتے رہتے ہیں جاوید چودری کہتے ہیں کہ سپریم کورٹ بھی اس معاملے میں پیچھے نہیں رہی افتخار چودری نے اپنے زمانے میں ججز کی بجائے چیف جسٹس منتخب کرنا شروع کر دیئے تھے یہ ججز کی تاریخ پیدائش دیکھ کر انہیں ترقی دیتے تھے ان کے بعد ہر چیف جسٹس نے یہ کیا کہ یہ ریٹائرمنٹ سے پہلے اپنے چیمبر یا اپنی مرضی کے جج سپریم کورٹ پہنچا دیتے تھے اس کا یہ نتیجہ نکلا سپریم کورٹ میں اب جج نہیں ہیں چیف جسٹس ہیں اور ان کے درمیان اقتدار کی جنگ چل رہی ہے بیروکریٹ ساٹھ سال سے سیاستدانوں کے خدمت کر رہے ہیں اس وقت بھی بیروکریسی مریم نواز اور بلاول بھٹو میں تقسیم ہے کیونکہ انہیں ان دونوں میں اپنا مستقبل دکھائی دے رہا ہے جبکہ یہ دونوں میجر جنرلز کی تاریخ پیدائش اور جوائننگ ڈیٹس دیکھ کر ان کے خاندانوں سے تعلقات وابستہ کرتے ہیں یہ دونوں بیروکریٹس کی عمر بھی دیکھتے ہیں اور بیروکریٹس اور جوان فوجی افسر اپنا مستقبل دیکھ کر بلاول اور مریم کے مقدر کا فیصلہ کر رہے ہیں بزنس مین اور علماء اکرام بھی پہلے اس کھیل میں شامل ہو چکے تھے صرف میڈیا بچا تھا لیکن یہ بھی اب ان کا حصہ ہے اور اس سارے کھیل میں عوام اور ملک دونوں پس کر رہے ہیں لیکن اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ بل کر ایک ہی مرتبہ یہ سارے مسئلہ حل کیوں نہیں کر لیتے آئین میں جتنی تبدیلیاں کرنی ہیں یہ ایک ہی بار کر لیں جس کو جتنی ایکسٹینشن دینی ہے ایک ہی مرتبہ دے دیں اگر آلہ ترین عوضوں کے لیے چھ سال چاہیے تو آپ ایک ہی بار فیصلہ کر لیں الیکشن کمیشن اور نیب کو بھی آپ نے جتنی آزادی دینی ہے آپ دے دیں اور بیروکریسی کے تقرور اور تبادلوں کی پالیسی بھی ایک ہی بار بنا لیں تاکہ یہ تھیٹر ختم ہو اور ملک آکے بڑھ سکے جاوے چودری کے مطابق یہ ہو سکتا ہے لیکن یہ ان لوگوں کو سوٹ نہیں کرتا اگر آرمی چیف چیف جسٹس اور الیکشن کمیشنر کا فیصلہ خودکار طریقے سے ہو جائے گا تو پھر نا اہل سیاستدان اقتدار میں کیسے آئیں گے اور اگر نا اہل سیاستدان اقتدار میں نہیں آئیں گے تو ایکسٹینشن کیسے ہوگی لہٰذا دائروں کا یہ سفر جاری ہے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا موسیقی